ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم سرور کر رہے تھے ترکال دیو کی کومکس کاک تالیا کاک تالیا ترکال دیو یہ اس کا پہلا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا دوستو تو پریز سسکرائب کردیں چلیے سرور کرتے ہیں بینہ سمیں کمائیں ہا 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 تیرا تو اندھ ہونا ہی ہے ترکال دیو کیونکہ تال راکشس کا مقابلہ تو دیبیاسٹر کے بینہ کر نہیں سکتا اور اگر تو دیبیاسٹر کا آوہان کرتا ہے تو دونوں محل ٹکرا کر نشٹ ہو جائیں گے کاک تالیا تھیمپو اور ترکال دیو کے کھوڑے ہوا ہم سے پاتے کر رہے تھے اور تیز ترکال دیو ورنہ سویمبر کے سمیں پر نہیں پہنچ پاؤگے سویمبر میں تو میں صرف تیرے لیے جا رہا ہوں تاکہ اونس کی تارہ تیرا بھی گھر بھج جائے ورنہ تم تو جانتے ہی ہو ایرونہ گرہ کی راجکماری پورما کے علاوہ کسی راجی سے بیواہ کی بات سوچ بھی نہیں سکتا اچانک ہی دونوں کو روکنے پپڑ گئے اپنے اپنے اسوا ارے یہ تو گروہ اگنی ویس کا سسے دیودت ہے ترکال دیو ترکال دیو میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو میں گروہ دیو نے ابھی بولایا ہے گروہ دیو کا بولاوہ ٹال نہیں سکتا تھا ترکال دیو تھیمپو مجھے گروہ دیو کے پاس جانا ہوگا مگر سویمبر سویمبر میں تم چلے جاؤ میں گروہ دیو کی آگیا نہیں ٹال سکتا آخر ماننی ہی پڑی تھیمپو کو ترکال دیو کی بات اچھا چلتا ہوں چلو دیودت چندر دیش کا رال ترباز خچا خچ بھڑا تھا کتاروں میں کھڑے تھے راج کمار انہی میں ایک تھا تھمپو سویمبر میں آئے پرتے کے راج کماروں میں سواغت کرتا ہوں سبھی کو انتجار تھا راج کماری چندر کلا کے آگمن کا اور چندر کلا پتری چندر کلا تم نے جس جس دیش کے راج کماروں کو نیمنترن کرنے کے لیے کہا تھا وہ آ چکے ہیں آ چکے ہیں تو واپس نہیں جا پائیں گے وہ ایک راج ماتا کے نجرے فرس پر پڑی خون کی دھار تب ہی چندر کلا کے ہاتھوں نے کی ایک اپرتیکچت حرکت کھچا آگ آہ چیک چیک بھی نہ سکی راج ماتا اور دھیر ہو گئی بری بے دردی سے گھسیٹی اس نے راج ماتا کو کی لاس پلنگ کے نیچے پھر ہوا کے جھوکوں سی باہر نکل آئی سکر ہی چندر کلا داسیوں سہید راج دربان میں موجود تھی سویمبر میں راج کماری چندر کلا کیا سرط رکھے گی یا تو اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا پر جو بھی راج کمار آج اس کی سرط پوری کرے گا وہی ہوگا راج کماری چندر کلا کے ہاتھ کا حق دار ہر راج کمار کے سامنے آ کھڑی ہوئی ایک داسی راج کماروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا گھنگٹ میں کھنک راج کماری کھنکا راج کماری چندر کلا کا سوار داسیوں اپنے اپنے کارے کو انجام دو داسیوں کے تھال پر اسے کپرے ہٹے اور نجر آئے تالی کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی کھٹا کھٹا سبھی کے گردن پر لٹک گئے تھے تالی آش چرے کا کرود ہی لہر دوڑ گئی اپستی چہروں پر مہراج چندر ونسی کیا ہمیں چندر دیس میں گلام بنانے کے لئے بلائی گیا ہے اس حرکت کا کیا مطلب ہے یہی تو سر تھی سویمبر کی آپ کرود نہ ہو اپنے گلے میں لٹکے تالے کو کھولنے یا توڑنے کی کوشش کر اپنے بہو بل کا پرچے دیں جس یوراج نے تالے کو توڑ نہیں پاؤں گا کرود کرنا بھول گئے اور کرنے لگے جوڑ آج مائز عجیب سر تھے سویمبر کی اپ کھول ہی نہیں رہا جانے کہاں کا بنا ہے یہ تالہ ہائے کڑاک ٹوٹا ہاں ٹوٹا مگر میری گردن ایک سے ایک طاقتور راج کمار تھے مہا پر سب بل چکے چوک بول گئے تھے ادھر گرو اگنی ویس کے آسرم پر پہنچ چکا تھا درکال دیو پرنام گرو دیو اندر آو درکال دیو اندر کردم رکھتے ہی دنگ رہ گیا وہ ارے یہاں تو انیک دیسوں کے راج راج ویراج مان ہے ہاں یہ سب ایک ایسی دوویدہ لے کر آئے ہیں جس کا حل کیون تم کر سکتے ہو آپ لوگوں کی کیا دوویدہ ہے کر بتائیں میں اسے دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا ترکال مجھے ردر پر تاب کہتے ہیں ہم سب کی ایک جیسی ہی کہانی ہے آتا میں تمہیں اپنے راج ردر دیس کی بات بتاتا ہوں پچھلے ورس کی بات ہے ایک دن مہاراج مہاراج ہمارا کوشاگار لوٹ رہا ہے جلدی چلئے کیا ہم نے پل بھر کی بھی تیتی نہ لگائی کوشاگار پہنچنے میں وہاں کا وچیتر درس دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے لہرہ اٹھے ساتھ آئے سینکو کے بھالے مگر ان کا وار بیکار ہو گیا اور راکشس تب تک سارا دھن چٹ کر گیا ہم حیران تھے مہاراج جانے کس دھاتو کا بنا ہے یہ راکشس اچانک ایک تھہاکے نے کھیچا ہمارا دھیان راجن یہ کاک تالیہ کا تالا راکشس ہے جو ٹوٹتا نہیں کھلتا ہے وہ بھی صرف اپنی چاوی سے کاک تالیہ ہمت ہے تو نیچے آدھوشت پرنتو نہ تو ہم کاک تالیہ کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ اس کے تال راکشس کا اپ چلے گئے دونوں مہاراج ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی تال راکشس نے اس لٹ کے بعد ہمارے دیس کی ارث دیوستہ جر مرا گئی مہاراج سینک تنخوا مانگ رہے ہیں کہاں سے دی تنخوا سارا راج کو تو لٹ چکا ہے پھر ایک رات اچانک ہم چوک اٹھے گھبڑاؤ نہیں میں مددگار ہوں کون ہو تم اس ترہ آنے کا مطلب گھبڑاؤ نہیں میں مددگار ہوں اس اجنبی نکا پوس کے سب دو نے ہمیں آش چلے میں ڈال دیا تم ہماری کیسی مدد کرنا چاہتے ہو وہ بھی اس ترہ چوری چھپے آ کر مہاراج میں آپ کا اتنا دھن دے سکتا ہوں کہ آپ سگمتہ سے اپنا راج کار آندھے کو کیا چاہیے دو آنکھے ہاں کر دی ہم نے مگر ایک سرط ہے میری ایک ورث بعد آپ کو مجھے دگنا دھن دینا ہوگا اور نہ دے پائے تو آدھا راج ہم تمہیں وچن دیتے ہیں تو ٹھیک ہے مہاراج کل آپ کے راج کی سیمہ پر آپ کے دھن سے لدی تو بگیاں مل جائے گی یہ کہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا واسطو میں دوسرے دن اس کی بات سچ نکلی مہاراج ورنہ کا پوس عوض سے کوئی بہت بڑا امیر ہوگا کچھ بھی ہو اس نے سنکٹ میں ہماری مدد کی ہے ہم اسے اگلے ورث دوگنا دھن عوض سے دیں گے پورے ایک ورث بات ہم نے چار بگیاں دھن کی لدوا دی تھی کہ مہاراج تال راکش اور کاک تالیا آ گئے کیا آتے ہی تال راکش ٹوٹ پڑا اس کھا جانے پر روکو اس سینکو راجان اس دھن کی تو مجھے سخت جرورت ہے دیکھتے ہی دیکھتے تال راکش نے چار بگیاں کھ جانے سے کھالی کر تھی گڑپ گڑپ پھر وہ سیطان چلا گیا ہمارے سینک اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے ہاں ہاں تو دھن اکٹا کرتا رہا اور میں اسی تار لوٹ کر لے جاتا رہوں گا مہاراج ہم پرباد ہو چکے تھے ہم اس دوسری لوٹ سے اب ہم اس نکا پوس کو کیا جواب دیں گے اسی رات ملا ہمیں وہی نکا پوس مہاراج آپ مجھے آج دگنا دھن نہیں دے پائیں اتہ اب آپ کو کل اپنے وچن انسار آدھا راج دینا ہوگا ہے اپنے وچن کی ڈور نہ توڑ سکے ہم اور پوری ایمانداری سے اسے آدھے راج کا ساسن سوپ دیا آج سے آدھے راج کا ساسن ہم ان کے حوالے کرتے ہیں مہاراج ناکا پوس کی جائے ہماری پرجا نے بھی ہمارے سبدوں کی لاج رکھی تھی ترکال دیو بڑے ہی دھیان سے سن رہا تھا مہاراج رودر پرطاب کی دکھ بھری داستان پھر کیا ہوا مہاراج پھر ایک دن ہم نے ہمارے قدموں تالے کھسک گئی دھر تھی مہاراج وہ ناکا پوس کوئی نہیں لٹیرا کاک تالیا ہی ہے کیا بجلی تو گری تھی ہم پر کاک تالیا ہاں مہاراج سنیوک سے آج میں نے اسے سرانہ گھر میں نہ آتے ہوئے دیکھا تھا آگ کی طرح فیلی یہ خبر اور ہم سب ساسک کو نے مل کر اس کے محل پر چڑھائی کر دی کاک تالیا بہت بڑا دھوکہ کیا ہے تُو نے ہمارے ساتھ آج ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچے گا تو وہ سیحاسن چھوڑ کر بھیتر بھاگا اوف لگتا ہے میرا بھیت کھل گیا اور ان لاکھوں سینیکوں کی فوج کا مقابلہ تو میں تو کیا تال راکشس بھی نہیں کر پائے گا سیگری محل کی چھت دھماکے سے پھٹی بڑا اور نظر آیا اپنے تال ینتر پر کھڑا کاک تالیا تم وہ پھر بچ نکلا گیا کائر نیچ دھوکے باج ہمت ہے تو نیچے آ پر وہ نیچے نہ آیا اور آکاس میں ہی لोپ ہو گیا اور آج صبح ہم سب راجاؤں کی بیٹھک تھی سان کھٹ اس خنجر میں کوئی پتر ہے پتر کے سبد بس پھوٹ سے بھی ادھک دھما آج میں تم سب کو پرانا کرج وصول کروں گا تم سب کے پتروں کا اس سویمبر سے اپھرن کر کے جس میں وہ گئے ہیں کاک تالیا ہماری بودھی آنترش کے چکر کٹنے لگی وہ راج کمار چندر کالا کے سویمبر میں سے ہمارے پتر کا عوض سے اپھرن کرے گا اب تو اتنا سمیہ بھی نہیں کہ ہم چندر دیس تک اپنی سینہ لے جا سکیں ہاں سویمبر تو بس شروع ہی ہونے والا ہوگا پھر ہمیں ایک ہی نام سوجا جو سمیہ رہتے ہماری دوویدہ کا حل کر سکتا تھا ہاں کیول تم اور تیرے تالیانتر سے ہی کرتا ہوں ڈگمگا گیا تالیانتر کے ساتھ ہی کاک تالیہ کا بسواس سیدھے سیدھے میں اس کے دیپیاس کا سامنا نہیں کر سکتا فیلحال یہاں سے بھاگ نکلنے میں ہی بھلائی ہے چلیے دوستو اس کومکس کا پہلا بھاگ سمابت کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ میں اور اب بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا دوستو تو پلیز سسکرائب کر دیں چلیے ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ میں تب